پہلے ہی کراچی کے حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں اور کہا جا رہا کہ اس کو ایک سیاسی رنگ نہ دیا جائے تو آپ کے فیال میں یہ آپ کا ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے یا یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تھا کہ آپ نے کراچی پھر بھی جانے کی تھانی ہوئی تھی دیکھیں فائزہ ایک چیز سمجھ جائے یہ جو اینکیو ایم اور یہ جو ابھی یہ جو بھی اس کا نام ہے فاروچ اس نے بھی بات کی ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ ایک مافیا ہے جس کا دون الٹاف حسین لندن میں بیٹھا ہوا ہے ادھر سے بیٹھ کے یہ سارے اس کے نوکر ہیں وہ جو چاہتا ہے یہ سارے اس کے بچارے پیروں میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی نہ کوئی آواز ہے نہ کچھ ہے چاہے کسی کو مروا سکتا ہے وہ میری بات پہلے پوری سنیں کیونکہ ابھی اس نے بڑی آکے غلیز باتیں کیے یہ جو الٹاف کے نوکر نے جو بھی آکے ٹی وی پر بات کیے یہ وہ لوگ ہیں جو بلیک میل کے اوپر علائے کرتے ہیں یہ لوگوں کو خوف اور حلاسے سے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اب بھی مجھے بتائیں کہ میری ذاتی زندگی میں میں جو مرضی کروں وہ شاید میرے اور اللہ کے بیچ میں ہیں لیکن میں نے کچھ لوگوں کو کتل تو نہیں کیا میں نے لوگوں کو بندوق کے زور سے پیسہ تو نہیں کتھا کیا میں نے دہشت کے اوپر اپنی پارٹی تو نہیں بنائی ہوئی میں نے پوریوں میں لاشے تو نہیں ڈالی ایک منٹ قطع کلامی کروں گی دیکھیں آپ اگر کسی پارٹی کے لیڈر کی بات کرتے ہیں it is a political party حکومتی اس وقت اہم حلیف جماعت ہے متحدہ قومی مومنٹ تو ان کے ورکرز کا بیک لیش تو ہوگا اگر آپ بات کریں گے جیسے آپ کے ورکرز آپ کو سپورٹ کریں گے it's but natural کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ریٹالیٹ کریں گے میں فائزہ ہم کبھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کو روکتانی چاہیے لیکن یہ کونسی بیک لیش ہے کہ آپ بندوقیں پکڑ کے نکل جائیں اور میں نے کیا خدا کے خلاف بات کر دی ہے میں نے تو کہہ کہ میں لیگل ایکشن لوں گا لیگل ایکشن لے رہا ہوں اسی پر آجاتے ہیں آپ نے بندوقوں کی بات کی تو ظاہر ہے اگر آپ اس قسم کا الزام اگر آئت کریں گے بھی اور آپ نے کیس بھی کرنے کی بات کیا آپ جون میں آپ کی روانگی بھی ہے برطانیہ تو اس کیس کے لیے تو کاسی شواہد کی ضرورت ہوگی عمران صاحب کیا شواہد آپ نے کٹھے کر لی ہیں آپ شکر نہ کریں میں کوئی اس طرح نہیں یہ ہوائی فائر نہیں کر رہا میں پوری اس کے پر فائر بنائی ہوئی ہے بن رہی ہے ہم پورے لیگل کیس کریں گے لیگل ٹیم بنائی ہوئی ہے لنڈن خاص اس لیے جا رہا ہوں میں لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کونسی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے کہ سارے ڈیمونسٹریشن کر کے گولیاں چلائے اور سارے کراچی کے اندر میری پبلسٹی اتنی کرے کہ ہر جگہ وال چوکنگ میری کر دے اور دھمکی دے کہ میں کراچی میں نہیں آسکتا اور پھر مجھے روک دے آنے کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسی حرکتیں نہیں کرتی یہ فیشس پارٹیز کرتی ہیں یا مافیا کرتے ہیں یہ پارٹی نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تو نہیں کسی کو روکا اور بہت سارے ایم ایم اے کے انہوں نے ہیڈکوارٹرز کا ذکر کیا انہوں نے این پی کے دفاتر کا ذکر کیا پی 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 کے دفاتر کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ شاید کوئی آپ کو اکسار ہے کہ کراچی کے جو اگر لسانی فسادات ہیں ان کو بھڑکایا جائے اس لیے آپ وہاں پہ جا رہے تھے کیا آپ کو کوئی اکسار ہے امران صاحب مجھے بات صرف فائزہ ہماری پارٹی کے اندر اکثریت اردو سپیکنگ کی ہے ہماری پارٹی میں جو گولیاں لگی ہیں جن کو ان میں سے سیریسٹی انجیڈ ہوئے وہ اردو سپیکنگ تھے یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پارٹی یہ پارٹی نہیں الطاپ حسین لسانیت کے اوپر نفرت کے اوپر سیاست کر رہا ہے اس نے مہاجروں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے زعبار بیٹھا ہوا پندرہ سال سے اور پولٹیکس کر رہا ہے پاکستان کے اندر کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے ایسا کہ لیڈر باہر بیٹھا اور پارٹی پاور میں پاکستان میں ہے فائنلی یہ فرمائے گا امران خان صاحب مکم نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی تحریک جو جمع کروائیں گے انہوں نے کہا they are going to raise this point for this اور اسلامی انجنکشن کے حوالے سے کسی بھی میمبر کے حوالے سے جو ہے وہ important rules and regulations mentioned ہے اس پر آپ کیا کہیں گے پہلے تو میں فائزہ شکر ہے کہ ایمکویم نے کوئی لیگل بات کیا مجھے لیگل دفتی دیا ہے article 62, 63 شکر ہے یہ نہیں کہا کہ میری last جو ہے وہ بوری میں ملے گی کیونکہ ان کا طریقہ تو یہ ہے انہوں نے اپنے لوگ زیادہ مروائے ہوئے ہیں اس طرح یہ تو گولی سے بات کرتے ہیں یہ تو لیگل بات کی نہیں کرتے لیگل بات تو میں کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ میں لیگل برطانیوں کے عدالتوں میں لے کے جاؤں گا میں ہی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ 62, 63 کریں بڑا شکر ہے کہ آپ کو لیگل پروسیڈنگ کریں گے اور ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ایمکویم کے کتنے اس article کے تحت ممبر بچ جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور کاف لیگ کے کتنے بچ جائیں گے یہ تو پارلیمنٹ ہی خالی کروا دیں گے اگر 62, 63 امپلیمنٹ ہو گیا article آپ کا شکریہ امران خان چیئرمنٹ پاکستان تحریکی